اسلام علیکم خادر حضرات اور دیار سٹوڈنٹس فل انگلیش لینگوچ کورس کے سلسلے کا تیرے بھی ویڈیو اور اس میں آرٹیکلز کا دوسرا ہے آرٹیکلز کے اوپر اپنے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے یہ آرٹیکلز کے سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے آرٹیکلز کیوں ضروری ہے؟ ایک پک کے جو اچھے خوبصورت انگریزی کی نشانی ہے وہ آرٹیکلز کا استعمال ہے جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی انگریزی سٹرانگ مضبوط ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ آرٹیکلز کے اوپر پولس کریں اس سے پتا چلتا ہے کہ مدر کتنے انگریزی آتی ہے بڑے بڑے لوگوں کو پولس سے کھل جاتا ہے یہ گرنر یہ گرن نہیں آتا کہ کہاں پہ اس نے آرٹیکل لگانے کہاں پہ نہیں لگانے زیادہ ڈیٹیل میں یہ کہاں ہیں اپنے ویڈیو شروع کرتے ہیں جناب ہم نے اے اور ان کا استعمال سیکھ لیا تھا اب پھر ہم نے ڈی بھی شروع کر لیا تھا اب ڈی ہم نے اور کہاں پہ استعمال کرنا ہے یہاں پہ ایک اور استعمال ہے خاص قسم کے ویسا تو عام طور پر پراپر ناؤن سے پہلے ڈی استعمال ہی ہوتا لیکن کچھ پراپر ناؤن ہے جس سے پہلے ہم ڈی لگائیں گے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں امین میرا دوست ہے تو میں یہ نہیں کہا کہا کہ ہم کہتا ہے امین اس مائی فرنڈ لیکن کچھ پراپر ناؤن اس طرح ہیں جس سے پہلے ہم ڈی لگائیں گے مثال کے طور پر دی یونائٹیڈ سٹیٹس دی یونائٹیڈ نیشنز دی ڈی وی اچھو یہ کچھ بڑے بڑے اداروں کے نام ہیں جس سے پہلے ہم ڈی لگائیں گے اچھا اس کے بعد جو ہمارے پاس آڈینن نمبر اس کا کہتا ہے فرس سیکنڈ تھرڈ ٹینٹھ ففٹی اتھ کون سے نمبر پر کوئی چیز ہے تو اس سے پہلے ہم ڈی لگائیں گے مثال کے طور پر دی فرسٹ دی الیونت دی ففٹی اتھ ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ٹوڈے از فرس ڈی اف دی ویک ہم کہیں گے ٹوڈے از دی فرسٹ ویک فرس ڈی اف دی ویک تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ سے پہلے ڈی لگائیں گے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آہم 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 اگر کسی اجیک کوئی اجیکٹیو اگر ناؤن کا کام دے رہا ہو ٹھیک ہے تو اس سے ہم کہیں گے آہم اس سے پہلے ہم دو لگائیں گے مثال کے طور پر دی رچ شوڈ ہیلپ دی پور آج بھی یہاں پہ دی رچ کا مطلب ہے کہ مالدار مالدار لوگ یہاں پہ ہمارا مطلب صرف رچ مالدار نہیں بلکہ مالدار لوگ یہ ناؤن کے لئے استعمال ہو رہا ہے تو اگر کوئی اجیکٹیو کوئی لفظ پوری قوم کے لئے مجموعی کے استعمال ہو تو اس سے پہلے گے کہ دو لگائیں گے مثال کے طور پر مالداروں کو چاہیے کہ وہ غریبوں کی مدد کریں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ رچ شوڈ ہیلپ پور نہیں یہاں پہ جو رچ ہے جو پور ہے یہ لوگوں کی طرف شارہ کا اس لئے ہے اس سے پہلے ہم دو لگائیں گے دو رچ شوڈ ہیلپ دو پور ٹھیک ہے نا اچھا اس کے بعد جو ایجیکٹیو کی تیسری ڈگری ہے ٹھیک ہے ایلڈسٹ سمالسٹ لارجسٹ ہائیسٹ جو تیسری ڈگری ہے ٹھیک ہے لارج لارجر لارجسٹ تو لارجسٹ سے پہلے دو لگائیں گے دو لارجسٹ ٹھیک ہے یہ شہر کی سب سے بڑی بیلڈنگ ہے یہاں بیگسٹ بیلڈنگ آب دی سیٹی ہم یہاں کہیں گے یہاں بیگسٹ جو آخری ڈگیو اس سے پہلے ہم دو لگائیں گے اچھا نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ آرٹیکل کہاں پہ ہم نے استعمال نہیں کرنے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمارے پاس سبسٹانسز اشیا چیزیں جو کہ ابسٹک ناؤن ہیں جو ہمیں یا تو نظر نہیں آتی ہے جن کو ہم گن نہیں سکتے ٹھیک ہے مثال کے طور پر شگر is bad for your health چینی آپ کے صحت کے لیے بری ہے اچھی نہیں ہے ہم یہ دیں گے کہ the sugar is bad کیونے شگر ایک سبسٹن سے ایک مادہ ہے ٹھیک ہے wisdom is the gift of heaven wisdom دانائی یہ ابسٹک ناؤن اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس سے پہلے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ the wisdom is the gift of heaven ہم کہیں گے wisdom is the gift of heaven ٹھیک ہے جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی جن کو ہم گن نہیں سکتے عام طور پر سے پہلے the یا کوئی آرٹیکل نہیں آتا before most proper نام آپ سے میں نے پہلے آس کہتا ہے جتنے بھی proper خاص نام ہوتے اس سے پہلے ہم the نہیں لگاتے پاکستانی خاص نام ہے اسلام یہ دیکھیں گے the Pakistan is an Islamic country ہم کہتے ہیں پاکستانی is an Islamic country تو عام طور پر proper اسم خاص اسم معرفہ سے پہلے ہم the نہیں لگاتے احمد top the class احمد نے کلاس میں top کیا ہم یہ نہیں کہیں گے the احمد top the class احمد یہ proper نام انہوں سے پہلے the نہیں آتا اچھا جو زبانے ہیں اس سے پہلے the نہیں لگائیں گے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اگر آپ کہیں گے English is easy English is easy English is easy اگر انگلیش سے پہلے ہم نے the لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انگلیز قوم کی طرف شارعہ کر رہے ہیں اگر میں کہتے ہیں صرف انگلیش تو اس کا مطلب ہے کہ انگلیز زبان اگر کہیں گے the انگلیش تو اس کا مطلب ہے کہ انگلیز قوم ٹھیک ہے he spoke Hindi اس نے ہندی بھی بات کی ہم یہ نہیں کہیں گے he spoke the Hindi نہیں ہندی ایک زبان ہے تو زبان سے پہلے ہم the نہیں لگائیں گے تو یہ آپ کا آرٹکٹ کے بارے میں کچھ آپ کے لیسن تھے کوئی پرابلم ہو اچھی بات ہو بری بات ہو مجھ سے کوئی غلطی ہو کوئی سیجیشن دینا چاہے کوئی فیڈبیک دینا چاہے کس طرح کیسا آپ سیکھنا چاہتے ہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہو سکھانے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ فیس بک کے کومنٹ سوال سیکشن میں یوٹیوب کے ویڈیوز کو آپ لازمی لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں میرا توہ سا حوصلہ بڑھے گا مجھے مزید ویڈیو بنانے کے لیے توہ سا حوصلہ مل جائے گا ویڈیوز سے فائدہ اٹھانے کا در ایک ہے یہ کہ آپ اس وینی ویڈیوز کو بار بار دیکھیں بار بار دیکھیں